اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیا مستو اور آپ دیکھ رہے ہیں پلائز کانرزیا یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو لائیا ہوں جس کا ٹاپک ہے جی پی فنڈ سٹیٹمنٹ جسے ہم جی پی آف سلپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میری جی پی فنڈ کے متعلق آٹھ میں ویڈیو ہے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر میں نے جی پی فنڈ کیلکولیٹر پیش کیا کے جس کی ذریعے سے آپ اپنی تمام سروس کا جی پی فنڈ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اس سے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جیسے پی سلپ ہوتی ہے ایک پینشن سلپ ہوتی ہے ایسے جی پی فنڈ سلپ بھی ہوتی ہے جسے ہم جی پی آف سٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ آفیس جا کر اپنا پرسنل نمبر دیں جس کے پاس یوزر ہوگا اکاؤنٹ آفیس کے اندر جس ایڈیٹر کے پاس یوزر ہوگا آپ کسی سے ایک کسی ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل نمبر ہے براہ میرمانی میری جی پی فنڈ سلپ سٹیٹمنٹ دے دیں تو وہ آپ کو جی پی فنڈ کا سٹیٹمنٹ کی پرنٹ دے دے گا ایک پیج بھی ہوگا اگر زیادہ لمبی ہوگی تو دو پیجز پہ بھی ہو سکتی ہے تین پیجز بھی ہو سکتی ہے تو وہ آپ سٹیٹمنٹ حاصل کر لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے کیلکولیٹر کے ذریعے سے کیلکویشن سیکھیں گے اگر وہ سٹیٹمنٹ نہ دیں تو آپ اپنے میک میں سے درخواس فارورڈ کروا لیں کہ ہمیں جو ہے سٹیٹمنٹ جاری کی جائے ویسے تو زبانی دے دیتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس ٹیمپ سائن کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی تو آپ ویسے سٹیٹمنٹ حاصل کر کے ہم جو ہے اس ویڈیو کے اندرے یہ سیکھیں گے کہ اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جیپ فینڈ بیلنس کو کیسے چیک کرنا ہے کیسے اگر غلط آ رہا ہے تو کیسے درست کرنا ہے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ ایک ایمپولائی ہے چودویں سکیل کے اندر ہے اور یکم مارچ دوزار دس سے اس کی جیپ فینڈ کٹوٹی سٹارٹ ہوئی اکاؤنٹ آگے سے اس کی میں سٹیٹمنٹ نکال کے لائیا تو اس کی سٹیٹمنٹ کے اندر جو جیپ فینڈ کا مالی سال لکھا ہوئے وہ ہے ایک ساتھ دوزار نو سے تیس چھ دوزار دس اب ہمارے کیلکولیٹر سے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یکم مارچ دوزار دس سے کٹوٹی سٹارٹ ہے یہاں پر یہ لکھا نہیں ہوا یکم مارچ سے سٹارٹ ہے یہاں پر پورا مالی سال لکھ دیا ہے انہوں نے تو اب ہم اپنے کیلکولیٹر کے ذریعے سے یہ معلوم کریں گے کہ اس کی یکم مارچ دوزار دس سے کٹوٹی سٹارٹ ہے یہ معلوم کرنے کے لئے آئے آپ ہمیں کیلکولیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ کیلکولیٹر جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر پیش کیا تھا ہم یہاں پر جو ہے چودماں سکیل کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم پر زمپل لکھ دیتے ہیں ایک ایک دس کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جی فنڈ کٹوٹی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں پر جب ایک ایک دس لکھا تو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹوٹل سبسکیشن کے اندر نیچے جو ییلو کلر کا جو سیل ہے اس کے اندر لکھا ہوا پانچ ہزار ایک سو اور جو جی فنڈ کی سٹیٹمنٹ میں کاؤنٹ آفیس سے لے کر آیا وہاں پر منتلی سبسکیشن لکھئی ہماری چونتی سو اس مالی سال کے اندر یکم سات دوزار نو سے تیس جون دوزار دس کے درمیان جہاں سے بھی کٹوٹی سٹارٹ ہوئی ہم نے معلوم کرنی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کی ٹوٹل سبسکیشن اس سال جو ہے اس سال کی بارہ منت کی وہ چونتی سو روپے ہے کیلکولیٹر کے اندر اکیامنس اوش ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر اندازن چلتے ہیں ایک دو دس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بیالی سو پچاس آگی ہم ایک تین دس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چونتی سو روپے آگی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو جی فنڈ کو ٹوٹی سٹارٹ ہوئی ہے وہ یکم مارچ دوزار دس سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ اس سال ٹوٹل سبسکیشن جو ہماری ہوئی ہے وہ مارچ اپریل می اور جون چار منت کی ہوئی ہے آٹھ سو پچاس کے حساب سے ٹوٹل چونتی سو روپے ڈیڈکشن ہوئی ہے ہمارے جی فنڈ کی اس سال تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یکم مارچ سے ہماری ڈیڈکشن سٹارٹ ہوئی جی فنڈ سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں مانتی سال سوشیر ہمارے پاس چونتی سو روپے اور جو اس پر انٹرس لگا ہے انٹرس اپلائیڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالن میں انٹرس اپلائیڈ کا تو اس سال جو انٹرس لگا ہے وہ نینانوی روپے لگا ہے تو ہمارا بیلنس ہو گیا تین ہزار چار سو نینانوی روپے اب ہم اپنے کالن میں چلتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ نینانوی روپے جو ہے نینانوی روپے سترہ پیسے یہ ہمیں جو ہے انٹرس امونٹ ملی چودہ پرسنٹ کے حساب سے کیونکہ اس وقت چودہ پرسنٹ کا اعلان ہوا تھا تو تین ہزار چار سو نینانوی روپے ہمارا کلوزنگ بیلنس آگیا جو کہ جی فنڈ سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹیلی کر گیا اب ہم آگے کلوزنگ بیلنس کو سٹیٹمنٹ کے ساتھ سال بہ سال ٹیلی کرتے ہیں تو یہ ہماری کیلکلوٹر تین ہزار چار سو نینانوی سے آگے چلتے ہیں چودہ دار نو سو اسی روپے چودہ دار نو سو اسی ٹیلی ہو گیا اس کے بعد چونتی ہزار ایک سو پچیس روپے ٹھیک ہے پچپن سات سو چپن پچپن سات سو چپن یہاں پر بھی آ گیا آگے اسی نو سو انچاس اسی نو سو انچاس ایک لاکھ سات ہزار نو سو بہتر پہ تو ایک لاکھ سات ہزار نو سو بہتر پہ یہ ایک آکاونٹ آفیس کا ٹیلی ہوا آگے ایک لاکھ بیالی زار نوی روپے ہے اور ادھر جو ہے ایک لاکھ سہنتی زار چار سو گیار روپے ہے تو ہمارا جو ہے بیلنس زیادہ شہر ہے اس کی وجہ یہ ہے نوٹفکیشن کے مطابق سبسکوپشن جو ہے ایک آٹھ پندرہ سے چینج ہوئی لیکن ہمارے پنجاب کے اندر اکاونٹ آفیس کے اندر یہ جو ہے نئے ریٹس ایک آٹھ پندرہ والے لاغو نہیں ہوئے بلکہ پرانے ریٹس سے آگے جو نئے نوٹکیشن آیا ہے ایک آٹھ سولہ کو جو نئے ریٹس آئے تو تیرہ سو بہتر سے آگے نئے ریٹس اکیس سو چورانوے پر جم کر دیا گیا اور درمیان میں جو نئے ریٹس آئے تھے ایک آٹھ پندرہ سے لے کر جو رہے تھے ایک ساتھ سولہ تک سترہ سو پندرہ پہ ہونے چاہیے تھے وہ انہیں ختم کر دیا اور پرانے ریٹس کو ہی چلنے دیا تیرہ بہتر تھا تو میں یہاں پر بھی تیرہ بہتر کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے سبسکرشن تیرہ بہتر والی یہ ہماری چلے گی ایک ساتھ سولہ تک اور اس کے بعد ایک آٹھ سولہ سے جو نئے ریٹس ہیں وہ اپلائی ہوئے ایک آٹھ سولہ سے چودن سکیل کے مطابق ایک سو چورانوی رپے اب ہم اپنا بیلنس دیکھتے ہیں اور ٹیلی کرتے ہیں ایک لاکھ ساتھ سالہ نو سو بہتر کے بعد ایک سنتیس چار گیارہ ٹیلی ہوا پھر اس کے بعد ایک چھہتر تین سو اکاسی رپے ہیں ہمارا آ رہا ہے بیلنس ایک اناسی نو سو تریسٹر رپے اب نوڈکیشن کے مطابق جو نئے ریٹس آئے تھے ایک آٹھ سولہ سے وہ اپلیکی بل تھے چودن سکیل کو ایک سو چورانوی رپے اس کی دیڈکشن ہونی چاہیے تھی لیکن اکاؤنٹ آفیس والوں نے یہ دیڈکشن ایک آٹھ سولہ سے کرنے کی وجہ ایک بارہ سولہ سے سٹارٹ کی تو ہم جو ہے ایک بارہ سولہ سے جو نئے ریٹس ہیں دوزار سولہ کے جو کہ نوڈکیشن کے مطابق ایک آٹھ سولہ سے لاغ ہونے تھے وہ ایک بارہ سولہ سے ایک سو چورانوی رہنے دیتے ہیں اور اس سے پیچھے جو ہے تیرہ سو بھتر پہ وہ گیارہ میں گیارہ تک رہنے دیتے ہیں ایک گیارہ دوزار سولہ تک جو ہمارے ریٹس تیرہ سو بھتر ہی رہے نئے نوڈکیشن جو ایک آٹھ سولہ کو آیا تھا وہ اپلیکی بل ہوا ایک بارہ سولہ کو اب ہم اپنا بیلنس ٹیلی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بیلنس آگیا ایک لاکھ چھتیزہ تین سو اکاسی روپے جو اس سے ٹیلی کر گیا اس سے آگے جو ہے دو لاکھ اکتیزہ سو پچاس روپے بیلنس ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس آرہا ہے دو لاکھ انتیزہ سو چوہتر روپے پنجاب کے اندر پوسٹے اپگریٹ ہوئی ایڈکیشن کے اندر تو ٹیچر کا جو ہے ایک ایک اٹھارہ کو سکیل جو ہے وہ چودمے سے پندرہ کر دیا گیا ای ایس ٹی کا تو ہم یہاں پر جو ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اٹھارہ کو چودم سکیل تو ہم یہاں پر پندرہ سکیل کر دیں گے جیسے ہم پندرہ سکیل کریں گے اب ہم اپنا بیلنس ٹیلی کرتے ہیں تو دو لاکھ اکتیزہ سو پچاس ہے تو یہاں پر بھی دو لاکھ اکتیزہ سو پچاس روپے آگیا تمہارا یہ بیلنس ٹیلی کر گیا امید آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اٹھارہ انیس کے اندر بیلنس کو اٹھارہ انیس کے اندر امپلائی نے کرزہ لیا پہلے اس کا کلوزنگ بیلنس تھا دو لاکھ اکتیزہ سو پچاس روپے آگئے اس کی ریڈکشن شیڈ ہو گئی لیکن اپریل کے اندر جا کر انہوں نے ایک لاکھ چالیزہ ریفانڈ ایبل کرزہ لے لیا اور اس کے اکساتھ ہوئی چھتیز چھتیز اکساتھ پر جو ہے تین ازار آٹھ سو نوازی روپے مہانہ یہ جو ہے ایڈوانس جو ہے واپس کرنا پڑا ساتھ وہ بھی سٹارٹ ہو گیا اسی مند سے اپریل کے اندر سے اور اس سال جو ہے وہ تین دفعہ یہ ایڈوانس گیارہ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے واپس ہوئے اور ایک لاکھ چالیزہ روپے اس نے ایڈوانس لیا تو اس لحاظ سے اس کا بیلنس اس سال مالی سال کا کلوزنگ بیلنس ایک لاکھ انتر زار ایک سو ایک آنوے روپے آیا اب ہم کلوزنگ بیلنس میں دیکھتے ہیں اٹھارہ انتر کا مالی سال چال رہا ہے یہ اپریل کا مہنہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو ویڈرال لیا یہ آپ اوپر کالم میں دیکھ رہا ہے ویڈرال کا ایک لاکھ چالیزہ ر انہوں نے ریفائنڈ ایڈوانس لیا ایک لاکھ چالیزہ ر کی اچھتیس اکسات ہوئیں اور مہانہ جو کس ان کی بنی اٹھتیس نوازی بنی اٹھتیس نوازی ان کی مہانہ کہ اپریل سے ہی سٹارٹ ہوگی اٹھتیس نوازی اور اب ہم دیکھیں گے ان کا کلوزنگ بیلنس تو ایک لاکھ اٹھ سٹھ زار ایک سو پچھپن رپے یہاں پر غلط ہوئی یہاں پر میں نے دو لکھ دیا تین آر ڈبل ایٹھ نائن اب ہم اپنے بیلنس دیکھتے ہیں تو ایک لاکھ انتر ازار ایک سو اکیانوے رپے اس سال کا کلوزنگ بیلنس آ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا کلوزنگ بیلنس جو ہے ایک لاکھ انتر ازار ایک سو اکیانوے رپے اس کے ساتھ ٹیلی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹیلی کر گیا ہم ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں ایک امپلائی ہے ایک ساتھ انیس سے تیس جون بیس کے درمیان اس کی ڈیٹیکشن ہوئی ٹوٹل کیزنی ڈیٹیکشن ہوئی اس سال کے اندر پانچ ازار دو سو چالیس رپے تو ہم اپنے کیلکولیٹر سے سرچ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیکشن کان سے سٹارٹ ہوئی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پر ازامپل ہم لیکھ دیتے ہیں ایک دو بیس تو چونکہ ہمیں جو ہے ٹوٹل سٹیٹمنٹ پانچ ازار دو سو چالیس رپے چاہیے تو ہم یہاں پر ایک پانچ بیس دیکھتے ہیں ایک پانچ بیس لگایا تو ہمیں پتہ چلا کہ پانچ ازار دو سو چالیس رپے ٹوٹل سبسکرشن ہوئی اس کی تو یکم مئی سے یکم مئی سے اس کی ریڈیکشن سٹارٹ ہوئی مئی اور جون کی دو ماہ کی چودما سکیل تھا تو پانچ ازار تین سو انیس رپے کا کلوزنگ بیلنس آگیا اور سٹیٹمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال ان کا دو ماہ کی سبسکرشن پر پانچ ازار تین سو انیس رپے کا کلوزنگ بیلنس آگیا انیسی رپے انٹرس لگنے کے بعد اس کے بعد جو ہے بیس اور اکیس کے اندر بھی نئے انٹرس ریٹ آیا ہی نہیں تو اس کے اندر جو ہے صرف سبسکرشن ہی ایڈ ہوئی ہے انٹرس ریٹ ایڈ نہیں ہوا یہ سٹیٹمنٹ ہے اگست بیس تک ایک سات بیس سے سٹارٹ ہوئی تھی جون اکیس تک دکھا ہوا لیکن اگست بیس تک اس میں دیڈیکشن ہوئی ہے دو ماہ کی باون سو چالیس رپ ہے اور اس کا ٹوٹل بیلنس آگیا دو ماہ کی سبسکرشن ڈال کر دہزار پانچ سو انسٹ رپ ہے ابھی جو ہے پورے سال کی دیڈیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس پر انٹرس ریٹ نہیں ہے انٹرس ریٹ لگا نہیں جب وہ لگے گا تو یہ بیلنس چینج ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں دہزار پانچ سو انسٹ رپ ہے ہمارے کیلکولیٹر کے اندر آنا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آٹھ بیس تک سبسکرشن ہوئی چھبیس سو چھبیس چھبیس سو بیس تو دہزار ہمارا بیلنس آگیا دہزار پانچ سو انسٹ رپ ہے کلوزنگ بیلنس آگیا یہاں پر جب یہ سبسکرشن یہ سال پورا ہوگا اور اس پر انٹرس ریٹ لگے گا تو یہاں پر کلوزنگ بیلنس آگیا جائے گا تو دوستو جی پی ایف سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری سبسکرشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور اپنے کلوزنگ ذریعے سے ہم نے اسے سرچ کیا اور اس کے بعد کس ماہ سے ہماری سبسکرشن چینج ہوئی وہ بھی ہم نے سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے اندازہ لگایا اور اپنے کلوزنگ کے ذریعے سے اپنا صحیح بیلنس معلوم کیا ممکن ہے کہ سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا بیلنس کے اندر انٹرس ایڈ نہ ہو اور آپ کا کلوزنگ آپ کا بیلنس ٹھیک دے دے تو آپ یہاں سے درخواست کے ذریعے اپنے سٹیٹمنٹ سال لگا کر اپنا بیلنس اکاؤنٹ آفیس سے درست بھی کروا سکتے ہیں اور ویسے بھی آج کل آپ کی سلپس آن لائن ہے پیس لپس اور وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی جی فنڈ ڈیڈیکشن ہر ماہ کتنی ہو رہی ہے اور کس سال کے کس مہنے میں جا کے آپ کی جی فنڈ ڈیڈیکشن چینج ہوئی تو آپ اس پیس لپس کی مدد سے بھی اپنا جی فنڈ بیلنس ٹھیک کروا سکتے ہیں تو یہ دوستو چند مسائلیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی امید ہے آپ کو اس کے ذریعے سے اپنا جی فنڈ بیلنس آسانی سے نکال سکیں گے اور میں مزید اپنے کیلکولیٹرز اور ڈیٹاز کو اپڈیٹر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے لئے مزید آسانیہ لاسکوں آپ کے لئے مزید کام کو آسان کر سکوں آپ کو کسی قسم کی محتاجی کی ضرورت نہ ہو نیسٹ ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ